ہاں ہاں گائز میرا پیمپر لیک ہو گیا ہے ہاں ہاں گائز نہیں یار گیز تجھے لائک کرنے والے بھی تیری طرح گیز ہی ہیں یہ ٹک ٹاک کا وعد ایسا نمون ہے نا جس کسی کو اس کی ویڈیو دکھایا جائے وہ دیکھ کے ویڈیو یہی کہے گا ایسی نہ مانا پیہو ایک خسرہ پیل گائز یہ دیکھیں میرا بچہ آئے لیکن اس کا باپ اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے اس طرح کے خسروں کو کوئی بھی اٹھا کے لے جاتا ہے اور پھر جا کے مجھے کرواتا ہے جب اس سے مجھے کروا کے اس کو پیسے نہیں دی جاتے تو یہ گھر کال کار کے کہتا ہے تو یہ ویڈیو کسی کا دل دکھانے کے لیے کسی کے پھپڑے دکھانے کے لیے یا پھر کسی کے گھردے دکھانے کے لیے نہیں صرف انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے بنائی گئی ہے یہ ویڈیو صرف اور صرف نوجوان لڑکوں کو خراب کرنے کے لیے بنائی گئی ہے تو امید کرتے ہیں آپ کی طبیعت پہلے سے ٹھیک ہوگی تو اس ویڈیو کو آپ تک پوچھانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کی ہے تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے پاکستان میں ٹک ٹاک بین بھی ہو چکی ہے لیکن پھر ان بین بھی ہو چکی ہے یار خوشی کی بات ہے یا سیڈ نیوز ہے ذرا بتانا آپ کومنٹ کر کے میرے حیال سے ٹک ٹاک بین ہی تب ہوا تھا کہ اس طرح کی چب یہ چاہ رہی تھی ٹک ٹاک بر جب بھی آپ ٹک ٹاک یوز کرو تو روڑی کے شاپر جیسا اڑتا ہوا ایک نئے خسرہ آئی جاتا ہے سامنے آن جی بلکل میرے ساتھ بھی اسی طرح ہوئے میں ویڈیو کا کونٹینٹ ڈوننے کے لیے اور ڈیٹر کلیکشن کرنے کے لیے ٹک ٹاک یوز کر رہا تھا اور سامنے یہ بھائی ساب آگئے تو پھر نا پوچھو یار تو گئیز آپ کو پتہ ہے اس نے میرے سامنے آکے کیا حرکت کی ہے ابھی تو موبیل میں اس طرح کر رہا ہے اگر قسم سے میرے سامنے ہوتا تو تو جب میں یہ بات ہی کہتا اس کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے یہ لازمی سوچ لیا تھا کہ اس کو دروازے سے اتاروں یا نہ اتاروں اس کی ضرور اتاروں گا جو ابھی اس کی آپ کو چول دکھانے لگا ہوں موبیل پہ وٹا شٹا نہ مرنا اپنے ہی موبیل ٹوٹے گا اس کے موہ سے ارتاغل کا نام سن کر میرے مینڈ میں صرف ایک ہی بات آ رہی تھی اس ویڈیو کے لائکز دیکھ رہے ہیں تھرٹی نائن کے لائکز اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ اس کا مطلب یہی ہے کہ انتالیس ہزار لوگ پاکستان میں یہی چاہتے ہیں کہ یہ چول کا بچہ ارتاغل بن جائے میں بغیرے ہیں بھائیس میں ٹکٹو کے اوپر کسی کو بھی پرائم منیسٹر بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ میں خود بے نظیر بننا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ سے میں ایک بلاول بٹھو جیسے بچہ بھی پیدا کروں گا آپ لوگوں کے لئے بلاول بٹھو مجھ سے لگ رہا ہے یہ بلاول بٹھو سے بھی کر رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں یار اسے ری لیٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سمجھ رہے ہو نا کیا کہنا چاہ رہے یہ بس جو کچھ سمجھ آیا گیا ٹھیک ہے لیکن یہ بات بلاول بٹھو کو نہیں پتا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو اس کو بولنا پڑے گا نا گائیس میرے اندر ایک سوپر پابر آ گئی ہے جس سے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو جو جو بھی لوگ مجھے بیٹ کمنٹس کرتے ہیں اور میرے خلاف ویڈیوز بڑھاتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں اور کسی گشتی کے بچے نکلی انسان کیا کہہ رہا ہے یار کوئی سمجھ نہیں آ رہی کوئی یار کنسیپٹ ہوتا ہے اور کھوتے کے بچے کوئی کنسیپٹ ہوتا ہے ابو نے تجھے تمیز بالکل نہیں سکائی یار قسم سے اس نے واقعی میرا دماغ خراب کر دی ہے آپ لوگ بھی کمنٹ کرو کیا کہ یہ آپ کے ساتھ بھی اس نے میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں اچھا اب یہ بتاؤ یار یہاں سے کونسی گولیاں نکلتی ہیں بس پھدو بنا رہی ہے تو میں مادت کیوں لوں گائیز مجھے نہیں کرنی یہ شادی میں نے کچھ پوچھا میرے گھر والے زبردستی پتہ نہیں کسی کارے سے بڑے بڑے ہوتھوارے گھر کے کے ساتھ میری شادی تیہ کر دی ہے اور میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا گائیز میں بہت پریشان ہوں آپ لوگ ہی مجھے بتاؤں میری گھر والوں کی بات مان رہی ہے گھر سے ہی بھاگ جاؤں تو میرا پتر میرے سے بچ کے رہے ہے میرے سامنے آگئے نا تو جب میں نے وہاں وہاں گولیاں مارنی ہے جان جان تو سوچ بھی نہیں سکتا میں یہاں پہ نا کسی جٹ کو ڈھونٹ رہا ہوں جو میرا وٹھ نکال دیا بس کر دے بس کر دے تو میرے سامنے کیوں آیا یار سکسم سے اور یار آپ لوگوں نے کومیٹی کیوں کیا کہ اس کی اوپر ویڈیو بناو یار یہ کوئی عام خسرا نہیں ہے یہ خسرا پلس بغیرہ پلس پرون سٹار ہے بھائی پرون سٹار ہوتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چھوڑ ہی گیا یار یہ سب سے بڑا کنجر بھی ہے ایسا وقت نکال گیا نا کہ پھر میں اپنے موں سے کبھی جٹ کا نام نہ لوں تو کوئی ہے یہاں پر ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ میرے پاس ایک ہے جٹ لا توں صبر کرو یار کیوں کرتے ہیں یار ایسے پتہ نہیں کیا مجبوری ہیں ان کی اب بتا دے یار چھلے وے خربوزے جیسا تیرا موں ہیں کیا حاصل کرنا چاہتے ہو یار اپنی عمر دیکھو اور اپنے کام دیکھو یار سمجھانے والا کوئی نہیں ہے نا یار پتہ نہیں ان کے ماں باپ کدھر ہیں یہ بات کر کے تُو نے میرے مردہ ضمیر کو جگا دیا اللہ دی کا سمجھتا نہیں ہے ہی مجھے لیکن تُو نے جس پریشر سے بات کیا نا مجھے لگ رہا ہے کوئی کام کی بات ہے اس کی بغیرتیاں ختم نہیں ہوتی ہم ہی اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی اس کو ضرور تھمس اپ کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی